اسلام علیکم آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں اپنا نیو چیپٹر انٹر پارٹو کے میسٹری کا پرس چیپٹر ہے اس کا نام ہے پروڈک کلاسیفکیشن اس میں ہمارا ٹاپک ہے ٹاپک نمبر 1.2 مورڈن پروڈک ٹیبل مورڈن پروڈک ٹیبل کے اندر کلاسیفکیشن کرنی ہے ہم لوگوں نے کلاسیفکیشن کن بیسز کے اوپر کرنی ہے وہ میں آج آپ کو سکھاؤں گا سب سے پہلے جو کلاسیفکیشن کی گئی ہے آپ کے بک کے اندر وہ کی گئی ہے آپ کے فیملیز کے اوپر دیفرنٹ فیملیز ہیں آپ کے پروڈک ٹیبل کے اندر گروپس ہیں اگر آپ اپنے گروپ 1 کو دیکھیں تو اس کو ہم لوگ بولتے ہیں الکلی میٹلز الکلی میٹلز ان کو الکلی میٹلز کیوں بولا جاتا ہے اور یہ کون سے والے ہیں یہ ایلیمنٹس ہیں لیڈیم سوڈیم پوٹاشیم ربیڈیم سائزیم اور فرانسیم ان کو ہم لوگ الکلی میٹلز اس لئے بولتے ہیں کیونکہ یہ الکلی بناتے ہیں الکلی میٹلز ہوتا ہے بیس جب یہ وارٹک سا ریک کرتے ہیں یا اکسیجنگ سا ریک کرتے ہیں تو اکسیجنگ سا ریک کریں گے تو یہ الکلی اوکزائیڈز بنائیں گے اور وارٹک سا ریک کریں گے تو یہ الکلی بیسز بنائیں گے لیٹس سیے فر ایکزامپل اگر میں سوڈیم کو لیتا ہوں اور میں سوڈیم آکزائیڈ کو لے لیتا ہوں اور پلس وارٹ کے ساتھ ریک کرواتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ بنائے گا میرے پاس سوڈیم ہائیڈرو آکزائیڈ ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ اگر ہم اس کو بیلنس کر لیں تو یہ این اے ٹو ہو ہے اور یہاں پہ اگر ہم نے اس کو بیلنس کرنا ہے تو دس ویل بھی این اے او ایچ تو یہاں پہ یہ ایک بیسمن آرہا ہے اس لیے ہم اسے کہتے ہیں الکلی تو یہ جو پورا گروپ ہے لیتیم سوڈیم پوٹاشیم رو بیڈیم سیزیم اور فرانسیم یہ الکلی میٹلز کلاتا ہے یہ میٹلز ہیں سوڈیم میٹل ہے پوٹاشیم میٹل ہے سب میٹل ہیں تو انہیں ہم لوگ الکلی میٹلز کہتے ہیں سیملیرلی اگر آپ اپنا گروپ نمبر سوڈی اپنا گروپ ٹو اے دیکھیں گروپ ٹو اے دیکھیں گے تو انہیں ہم بولتے ہیں الکلائن ارث میٹلز الکلائن ارث میٹلز یہ کون سے ہیں یہ بریلیم ہے مگنیشیم ہے کیلشیم ہے آپ کے پاس اور اس کے نیچے جو ایلیمنٹس ہیں وہ گروپ ٹو اے کے ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم لوگ بولتے ہیں الکلائن ایلیمنٹس الکلائن اس لیے کہ سیملیرلی جیسے وانے گروپ بناتا ہے الکلیز بیسیز بناتا ہے اسی طرح یہ بھی بیسیز بناتا ہے کیلشیم ایڈوکسائیڈ بنتا ہے مگنیشیم ایڈوکسائیڈ بنتا ہے بریلیم ایڈوکسائیڈ بنتا ہے تو یہ بیسیز بناتا ہے اور یہ الکلائن ارث میٹل کیوں ہیں کیونکہ آپ کی جو ارث کی کور ہے اس میں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں انر بندنس پائے جاتے ہیں اس لیے ہم نے الکلائن ارث میٹلز کہتے ہیں تو یہ ایک چوٹی سی کلاسیفکیشن ہے فرسٹ اے کی اور ٹو اے کی سیملیرلی آپ کے پاس گروپ سیون اے ہے اگر آپ اپنے گروپ سیون اے کو دیکھیں سو سیون اے گروپ میں کون کونسی ایلیمنٹس ہیں سیون اے گروپ میں آپ کے پاس ہیں فلورین کلورین برومین آئیوڈین اور ایسٹیٹین اور انہیں ہم بولتے ہیں ہیلوجنز اب انہیں ہیلوجنز کیوں بولا جاتا ہے فلورین کلورین برومین آئیوڈین اور ایسٹیٹین کو اس لیے ہیلوجنز کا مطلب ہوتا ہے سالٹ فارمرز اور یہ ایلیمنٹس جب کسی بھی میٹل کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ بناتے ہیں سالٹ آپ کی کومن اگزامپل موس کومن اگزامپل میں پہلے انٹرڈکشن کی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں اگر آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے تو اگر کلورین سوڈیم کے ساتھ ملتا ہے یہ سوڈیم ہے پلس آپ اس کو کلورین کے ساتھ ملائیں اس کو بیلنس کر لیں تو یہ بنے گا سوڈیم کلورائیڈ سوڈیم کلورائیڈ کیا ہوتا ہے آپ سب کو بتا یہ سوڈیم ہوتا ہے وہ جو ہم اپنے گھروں میں سوڈیم کلورائیڈ ہوتا ہے تو سوڈیم کلورین کے ساتھ ملکہ میٹل جب ہیلوجین کے ساتھ ملے گا تو ایک سوڈ بنائے گا اس لیے ہیلوجین کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اپنا نیکس روپ دیکھتے ہیں پلوٹ ٹیبل کے اندر ہی گروپ ایٹ گروپ ایٹ اے کون سا گروپ ہے جی گروپ ایٹ اے گروپ ہے نوبل گیسز کا اب نوبل گیسز کون سی جی ہیلیم نیون آرگن کرپٹون انڈ زینان ان کو نوبل گیسز کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ لیس ریکٹیو ہیں لیس ریکٹیو کا مطلب ہے کہ سب سے کم ریک کرتے ہیں یہ ریک کرنا پسند ہی نہیں کرتے ہیں کرتی نہیں کسی سے ریک سو that's why they are called نوبل گیسز ہیلیم نیون آرگن کرپٹون ان زینان تو جب آپ آپ دیکھیں گے تو آپ کو انہیں کلاسیفائی کرنے میں آسانی ہوگی سیون ای نوبل گیسز تو اس کی کلاسیفکیشن ایزیر ہے سیمیلرلی اگر آپ اپنے پیاریٹ ٹیبل کو دیکھیں تو اس میں ایلیمنٹ ہیں ایلیمنٹ بھی ہے ایلیمنٹ بھی ہے اور بی گروپ بھی ہے اب بی گروپ بھلے کونسی ایلیمنٹ بی گروپ بھلے ایلیمنٹ ایکشلی یہ جتنے بی والے ایلیمنٹ بی گروپ اس کو ہم بولتے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹ ٹھیکیا جی ان کو ٹرانزیشن ایلیمنٹ بولتے ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹ کا پراپر ایک چپٹر ہے آپ کا چپٹر نمبر ہے 106 ہے تو وہ جب ہم پڑھیں گے تو میں ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ ٹرانزیشن ایلیمنٹ کیا ہوتے ہیں کیوں ٹرانزیشن ایلیمنٹ کا آز آتا ہے ٹھیک ہے جی تو گروپ بی کے جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں اس میں کورپ ریزنگ کیا ایکیڈیم ہیں یہ سب ٹرانزیشن ایلیمنٹ ہیں ٹرانزیشن ایلیمنٹ کے اندر بھی کلاسیفکیشن ہے ہیں اگر آپ اپنا پروڑیٹ ٹیبل دیکھیں گے تو پروڑیٹ ٹیبل کے باطم پہ بلکل نیچے دو پیریڈ ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے اوپر لکھاؤ لینٹ سیریز ایلیمنٹ سیریز ٹھیک ہے جی وہ ایکشلی پروڑیٹ ٹیبل کا ہی پارٹ ہے بٹ چونکہ پروڑیٹ ٹیبل کے انتر اگر وہ ایڈ ہو جی تو نیچے والا پارٹ بہت لمبا ہو جاتا تو اس تین کو الید کر کے نیچے لکھتی ہے تو لینٹ سیریز اینڈ ایکٹ سیریز وہ ڈیفرنٹ ہے وہ بھی ٹرانزیشن ایلیمنٹ کا ایسا انہیں بولتے ہم انر ٹرانزیشن ایلیمنٹ سیریز اینر ٹرانزیشن ایلیمنٹ سیریز ٹھیک ہے جی یہ لینٹ سیریز اور ایکٹ سیریز آپ اپنی بک کے بارٹم پہ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جنرل جنرل کلاسیفکیشن ہے جب آپ اپنے پروڑیٹ بل کو دیکھیں جنرل سمجھ نیکل دیئے تو آپ ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں ایک اور کلاسیفکیشن آپ کی بک میں دی گئی ہے اور اسی کی بیسیز کے اوپر ہم آگے بھی چلیں گے اپنے چپٹرز پہ وہ ہے اندی فرم آف بلوکس وہ میں آج آپ کو سکھاتا ہوں کہ آپ بلوکس سے کیسے کلاسیفائی کرنا ہے کون کون سے بلوک ہیں جی s بلوک p block d block اور f block ثقی ہے جی s p d and f اب یہ کون 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 سے بلوکس بلوکس میں کون 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 سے elements آتے ہیں کون s block اگر ہم اپنا دیکھیں تو s block میں آتے ہیں 1 a اور 2 a elements ٹھیک ہے جی انہیں ہم بولتے ہیں s block elements اگر آپ اپنے proditable پر دیکھیں تو اس طرح کر کے آپ کا proditable بنا ہوگا that is میں کچھ elements لیکھ رہا ہوں یہا پر lithium ہے sodium ریبیڈیم ہے ریبیڈیم ہے اور یہاں پہ بریلیم مگنیشیم ہے جی اور یہاں پہ کلشیم ہے تو یہ 1 a elements اور 2 a elements ہیں یہاں پہ میں نہیں رکھا اگر آپ اپنے group میں دیکھیں گے تو اس کے اوپر پڑھا ہو ہے اس میں نے یہاں پہ نہیں رکھا کیونکہ اس چپٹر کے اینڈ پہ تو اس کو میں یہاں پہ نہیں رکھ رہا ویسے وہ بھی ایس block elements میں آتا میں اس کو لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ارجن لیڈیم سوڈیم پوٹیشنم اب ان کو ایس block elements کیوں گاز آتا ریزن کیوں کیوں ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کا جو outermost electron ہے چاہے وہ لیڈیم کا چاہے وہ سوڈیم کا چاہے وہ بریلیم کا ہے جو outermost electron ہے وہ s orbital میں ہوں گے وہ کس block میں آجے گا s block میں اگر میں آپ کو یہاں پہ لیڈیم بنا کر دکھاؤں تو لیڈیم میں ایکشلی میں اس کا atomic number 3 ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو پہلے shell میں دو electron آجاتے ہیں اور دوسرے shell میں اس کے پاس ایک electron ہے اور اگر ہم ان کی electronic configuration لیکھیں جو کہ پڑھ چکے ہیں تو پہلے میں تو آجائے گی 1s 2 یہ تو پہلا والا complete ہو گیا اور یہاں وہ اس کا s orbital میں اس s orbital کی بجائے سے یہ انساروں کو ہم لوگ نے s block میں classify کر دیا ہے اگر آپ اس کا check کرنا چاہئے بریلیم کا بریلیم بھی same آئے گا sodiyum کا بھی same آئے گا سوڈیم کا کروا دیتا آپ کو check let's say جی sodiyum کو اور اگر ہم اس کا تیسرا shell بھی بنائیں تو first shell میں 2 electron دوسرے shell میں 8 electrons تو 2 اور 8 کتنے ہوگے 10 ہوگے اور last electron کہاں پہ آیا یہاں پہ outermose shell میں تو اگر آپ اس ki electronic configuration لکھنا شروع کریں گے تو similarly اسی طرح ہی چلے 1 2 2 2 shell ہے ٹھیک ہے first shell یہ آپ 2 shell ہے اور یہ آپ 3 shell ہے تو اگر آپ دیکھیں جو outermose electron ہے وہ 2 electron ہے آ سوری یہاں پہ ایک آئے گا سوری تو یہاں پہ ایک electron ہے اور وہ outermose shell میں s orbital میں آرہ ہے تو that is in s block اس basis کے اوپر اب بات کرتے ہیں جی آپ کی p block کے بارے میں یہ تو ہو گیا s block what about p block p block میں کون سے elements ہیں p block میں میں آپ کو group بتا دیتا ہوں کون کون سے group ہیں پھر اس key elements آپ کو check کر سکتے ہیں آپ 3 a سے لے کے 3 a 2 8 a آپ کا جی وہ p block ہے ٹھیک ہے سو یہ سارا آپ کا p block ہے اس کے تمام طرح اگر آپ اس کی electronic configuration چیک کریں گے تو سیم اسی طرح کی آئے گی جیسے میں نے کی آجائے گی اس میں سے کچھ elements کی میں آپ کو کر کے دکھا لیتے ہیں تا کہ ہمیں تھوڑا سا آسانی ہو جائے آہ سی سی شپٹر آہ چھیک ہے جی آہ جی تو اب جی سی کاربن ہے ہمارے پاس تو کاربن کے گر میں نکال چاہوں تو کاربن کی ٹام ٹام نمبر ہوتا جی سیک سیک ہے جی اب اگر میں اس کی الیکٹرون کنفیگریشن منانا چاہوں تو دا بی وان اس ڈو 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 اگر پی سپشل میں آرہے تو اس پورے بلوک کو کیا کہ دیں گے پی بلوک آپ سکتے ہیں پی بلوک کہاں سے لے کہاں تک ہے جی تو یہ آپ کا بلوک کمپلیٹ ہو گیا ڈو 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 بلوک ایڈ ایف بلوک سو ڈو 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 سپن ڈو 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 پھر آتا ہم ہر پاس ڈ بلوک اب ڈ بلوک کے ایلیمنٹ کون سے ہیں سمیلرلی وہ ہی اس کے پیچھے ریزن ہے کہ آؤٹرموز شل کے اندر اگر مطلب ڈ بلوک ہے آؤٹرموز سب شل تو اس کے اندر الیکٹرون آرہے ہیں تو اسے ہم ڈ بلوک میں کر دیں گے جتنے آپ کے بی سب گروپ ہیں بی گروپ کے تمام ایلیمنٹ جو ہیں وہ ڈ میں آتے ہیں جو آپ کے باٹم پہ الیدہ کر کے انہوں نے دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو ان کو ہم لوگ بولتے ہیں بی گروپ ان کے اندر تمام آ جاتے ہیں from 1 b to 8 b ک ایلیمنٹ بھی دی بلوک کے اندر اور ایف بلوک میں آپ کو پہلے سے ہی بتا چکا ہوں ایف بلوک کیا ہے ایف بلوک جی آپ کے یہاں پہ لینٹھنائیڈ اور ایکسپیئنائیڈ سیریز ہیں لینٹھنائیڈ اور ایکسپیئن کریں گے ٹرانزیشن ایلیمنٹ میں ان ڈی ٹیل تو میں یہاں بس کو زیادہ ایکسپیئن نہیں کر پھر بھی میں اس کا نام لکھ رہا ہوں لینٹھنائیڈ ایکسپیئنائیڈ ایکسپیئنائیڈ اور ایکسپیئنائیڈ سیریز کے ٹھیک ہے جی آگے سلتے ہیں یہ تو ہوگی کلاسیفکیشن بیسی بلوکس ایک اور کلاسیفکیشن ہے جس کی بیسیس کے اوپر آپ نے پرک ڈبل کو ایزیلی کلاسیفائی کر سکتے وہ کلاسیفکیشن کیا ہوگی وہ کلاسیفکیشن ہوگی جی ان بیسی آف میٹیلی کریکٹر میٹیلی کریکٹر کیا جی میٹل ہے یا نی میٹیل ہے کیا ہے وہ اس بیسیس کے اوپر یا میٹیل آئید 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 تو تین آئید آپشن ہیں ہمارے پاس میٹیل ہوگا نون میٹیل ہوگا یا میٹیل آئید ہوگا تو اس تینوں کے لائبہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتی پرس ون آئید میٹیل آئید یہاں پہ لکھ لیتے ہیں میٹیل نون میٹیل اور پھر جی ہمارے پاس میٹیل آئید ہے میٹیل کیسے کہتے ہیں نون میٹیل کیسے کہتے ہیں میٹیل ایکشلی میں وہ ایلیم جو بہت ایزی لی اپنا الیکٹرون لوس کر دیتے ہیں تو اگر آپ اپنے پرولکٹیبل کے بلکل لفٹ پہ دیکھیں گے تو جتنے ایلیمنٹس ہیں ون اے ٹو اے کے اور بی کے بھی یہ تمام میٹیل کی پرابیٹیز رکھتے ہیں یہ ہارڈ ہیں یہ اپنا الیکٹرون ایزیلی لوس کرتے ہیں اور یہ گوڈ بی سے لے کے جی ایٹ بی تک آپ کے جتنے ایلیمنٹس ہیں وہ میٹیل کی کلاسیفکیشن میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ میٹیل کلاسیفکیشن کی پرابیٹیز تو آپ کو پتا ہیں گوڈ کنڈکٹر سو لیٹ سٹیٹی اور ہیٹ کی کنڈاکشن سیکنڈ وان ہے جی نون میٹیل اب نون میٹیل کون 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 سی اگر آپ اپنے بلکل رائٹ پہ چلا جائیں تو وہ جو ایلیمنٹس ہیں اور ٹاپ پہ چلے جائیں وہ ایک سٹیپ سا کون بنتا آپ اپنے پیشن پہ شو ہو رہی ہے اس میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کچھ سٹیپ بنے ہو سٹیپ کے اوپر جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے نون میٹل ہیں اور اس کے نیچے جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں وہ سارے میٹل ہیں اور سینٹر میں یہ سٹیپ بنا ہو ہے یہ میٹل کا ہے تو نون میٹل کے اندر کون 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 سی ایلیمنٹس آپ کو لکھ دیتا ہوں جیسے ہیلوجن سارے اس میں سے ایک نہیں ہے بس کچھ ہیں فلورین ہے برومین ہے آئیوڈین بھی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اکسیجن ہے نیٹروجن ہے آپ کو بتا فلورین بھی گیس ہے برومین بھی گیس ہوتی ہے اور اکسیجن بھی گیس ہے اور نیٹروجن بھی گیس تو گیس تو دیفنیٹی میٹر نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ سیمپل سی بات آپ کو بتا چل جائے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا الیکٹرون نہیں دیتے ہیں اور یہ دینے کی بجائے لینے پر زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ کسی سے الیکٹرون لے لیں کسی سے اس کا الیکٹرون لے لیں تو یہ ہے جی نون میٹرز آپ پکچر کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ نون میٹرز کون سے ہیں پھر یہ جو سینٹر میں جو آپ کا بنا ہوا ہے سٹیپ یہ کون سے ہیں یہ وہ elements ہیں جو میٹرل کی پرپرٹیز بھی شو کرتے ہیں اور نون میٹر کی پرپرٹیز بھی شو کرتے ہیں دیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ساتھ دوسرے element کون ریک کر رہا ہے جی اگر تو کوئی ایسا element ریک ریک کرتا تو وہ ایک سالٹ بناتا تو یہ بھی سالٹ بنا دیتے ہیں اور اگر نون میٹر کے ساتھ چیز ریک کرتی بیس بنا دی ہیں تو یہ میٹلویڈ کی پرپرٹیز ہیں ان میں سیلیکون ہے جی اور جرمینیم ہے جو کہ دو اگزامپل بہت زیادہ باقی تو کم یوز ہوں گی لیکن یہ بہت زیادہ یوز ہوں گی تو میں نے یہ لکھتی ہے آپ اپنے پرائی ٹیبل کے اندر بھی دیکھ اچھے ریس بلوک ایلیمنٹ ہیں یہ پی بلوک ہیں یہ ڈی بلوک ہیں ان کی یہ پرپرٹیز ہیں تو آپ اس کی ججمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سو تینک یو تینک یو فور وچن دس ویڈیو